موسیقی 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 راجہ کو سنگھاسن چاہیے پرتھو راجہ کو سنگھاسن پر بٹھا کر کے جو افشک کیا ہے تب سے لے کر کے راجہ لوگ آج تک سنگھاسن کی مہیمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ جو کھڑے ہو کے جا رہے ہیں آپ بھوجن کر کے جاتے تو بڑا اچھا ہوتا پرشاہ لے لیں بھندارہ چالو ہے پیچھے گوھماتا کے درسن بھی کر لو ایسے نکل جاؤ آپ جتنے بھی بھگ تو دروازے تک مہنچ گئے ہیں پنگت بلکل چالو ہے اور آپ بھوجن پرشاہ لے کے جائیں گے بہت بڑی ہے آپ کے ماتے پر تلک بہت اچھا لگ رہا ہے باہنکی ویاری درسن کر کے آئے آپ بھوجن لے لیجیے رسو ہی چالو ہے پرشاہ لے لیں مجھے لگ رہا ہے باہر بھی چالو ہے چالو ہے کیا چالو ہے جیسا بھی اچھا لگے اندر باہر جہاں بھی لے اندر لے لو بیٹھ کے لے لو بولیے بانکی بہاری لال کی سری حنمند ولوند مہاراج کی جے 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 تو یہ اپلپدی دیکھئے ہر مہاتمہ مہاپرس اس دھرا پر چل کے آیا اور وہ بہت کچھ ہمیں دیکھے گیا ہمیں تو پتائی نہیں تھا کہ پوجہ پاٹ میں آسن کا اتنا بڑا مہتو ہے اور جیون کے دو کام ایسے ہیں جو بینہ آسن کے نہیں ہوتے ایک ہے بھجن اور ایک ہے بھوجن ان دونوں میں آسن ہونا ہی چاہیے خالی بھومی پر بیٹھ کر کے نہ بھجن نہ بھوجن یہ سکچھا سنت خماروں نے دیئے ہے راجاؤں کو سنگہ آسن پردانے تو وہ آسنت خماروں کے دوارہ پردھو راجہ کا پردھم اب شیخ سنت خماروں نے ہی کیا تھا اور جل کے چھنٹے لگانے سے سنگہ آسن پیدا ہو گئے تب سے لے کر کے آج تک راجہ لوگ سنگہ آسن پر بیٹھتے ہیں یہ انہی کی دینے